عوض بلہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمدین نبی جلومی جی وعلی آلی و صحبہ و بارک وسلم محترم خواتین و حضرات السلام علیکم مرشد کامل روحانی سکولر جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی کتاب نوائے فقیر دل کی گہرائیوں سے نکلی روحانی گفت کو پیچ 107 اکثر ہم میں سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو بچپن میں ان کے والدین نے اپنے مرشد کے ہاں بیعت کرا دیا اور جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیا وہی ہمارے مرشد ہیں کیونکہ بعض وقت ہمارا دل کہیں اور کھنچتا ہے اور ہمارا دل چھاتا ہے کہ نہیں یہ جو دوسرے صاحب علم ہیں دوسرے وزرک ہیں تو یہ جو ہیں ان کو میرا مرشد ہونا چاہیے تھا اسی حوالے سے سوال ہے کہ بچپن میں جس مرشد کا انتخاب کیا ہو کیا باغلی ہونے کے بعد کسی اور کو مرشد بنایا جا سکتا ہے جناب سید سرفراز حمد شاہ صاحب اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ اگر مرید کا دل بچپن کے مرشد کے لیے نہ مانتا ہو تو ان سے درخواست کر دینی چاہیے کہ مجھے بیعت سے آزاد کر دیں تاکہ میں کہیں اور بیعت کر لوں مرشد پر بھی لازم ہے کہ وہ اس درخواست کے بعد شاگرد کو بیعت سے آزاد کر دیں تو جناب اگر کبھی بھی ایسا ہو کہ بچپن کے جو مرشد ہیں جہاں ہمارے والدین نے ہمیں بیعت کر آیا ہو اگر وہاں دل نہ مانتا ہو تو ان سے ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اپنی بیعت سے ہمیں آزاد کر دیجئے اور پھر جہاں ہمارا دل مانتا ہو وہاں پہ ہم بیعت کر لیں اور کہاں بیعت کرنی ہے اس حوالے سے جناب شاہ صاحب بار بار فرما چکے ہیں کہ جہاں پر بھی آپ نے بیعت ہونا ہو وہاں پہلے ان بزرگ کو اچھے طریقے سے پرکھیں ان کی صحبت میں کچھ وقت گزاریں ان کو دیکھیں اور اس کے بعد پھر ان کے ہاں بیعت کریں تاکہ پھر آپ کو دوبارہ وہاں سے بیعت سے آزاد نہ ہونا پڑے تو جناب کل ایک اور ایسے ہی انفرمیٹیو کوئسٹن کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے ساتھ رہیے موسیقی